بھگوان شعبستی میں جیتوان اکیان میں اناتی پرنڈے دورا پہنوائی ہوئے پہار میں ٹھیرے ہوئے تھے اس میں راتری کے اندر پہر میں ایک عطیق سروپروان دیوے پرکاش والا دیفتر سنپور جیتوان کو آلو کے کٹتا ہوا بھگوان کے پاس آیا اور پتھ کو پرڑام کر ایک اور کھڑے ہو کر یہ گاتھا بولا آپ بیٹھے لوگ جہو تو نہیں ہیں ہم بولتے جاؤ بھگوان کھڑیان اس لوگ اور پر لوگ میں صرف جہانے والے دیفتاؤں اور منوشیے نے بہت سمیت بارہ ورشوں تک لہا دار چندن کیا پر اگر کھڑیان کیسے ہوگا اسے روے جان نہ سکے اس لئے آپ مطلب کرتے بھگنا لیے کہ کھڑیان پرانکتی کیلئے کیا اپائی کرنا چاہیے اس پرکار اس دیتا کی پرڑنا پر بھگوان کھڑنے منوشیے اور دیموں کے لیے کھڑیان پرانکتی کیلئے کیا موڑکو کی سنگتی نہ کرنا بھگوان کی سنگتی نہ کرنا کرنا پوچھنیے بھگوان کی پوچھا کڑنا بھگوان میں ہوئی ہے بھگوان ہم سائیڈ کو دیکھو روڈ کی طرف دیکھ کے کھڑے ہو تھوڑا پیچھے ہاں ایسے بولتے جاؤ اپنے آپ کو سمیت روپ سے سمالت رکھنا اتھار خوشت کرنے کا سنتر کرنا اتھا مانگر لے بہوشنوث ہونہ بھارنے گرندھوں کا خوب گیاں ہونہ شیلس میں دھیاو کو سیخنا ششت ہونہ سرکشت ہونہ سندر وچن گولنا اتھا مانگر لے ماتا پتا کی سیوہ کرنا خود رسکری کا پالا کوشہ کرنا پاپ رہی کرموں کو کرنا اتھا مانگر لے دان دینا من پچن اور کرم سے دھم کی آشرا کرنا اپنے بندوں تتھارشتی داروں کو آدھر صدقات کرنا ندوش کارنوں کو کرنا اتھا مانگر لے من پچن اور شریف سے پاپ کرموں سے دور رہنا مد جیسے شراب یا انے نشیئے کلار دوں جن نمان سے بھرکار اتھا مانگر ہو کسا سیون سے بچنا دھم کے کاریوں میں آل سنا کرنا اتھا مانگر ہے گورو اتھاٹ مال مریادہ بڑھانے والے کارے کرنا بناہ ہونا سنکش رہنا پتا کی ہونا اچھت سمیر پر دھم شراب کرنا اتھا مانگر ہے شماشی ہونا گروزنوں کی آگیش کا پارے کرنا بارٹ کی خوب اور شرابوں کی درشن کرنا اچھت سمیر پر دھم چرچا کرنا اتھا مانگر ہے تب پرنا اتھا دلکشے کی پرابتی ہے دھو کشتور کو بھی سہل پرنا دھم چارے کا پارے کرنا آرس پتیوں کو سمجھنا برٹی پرانی گھتی ہے اس دکھ کا کارا درشن ہے اسے دور کیا جا سکتا ہے اسے دور پیٹنے کے اپائے اچھتانگیت مار بھی